فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُوا اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُوا النَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وردالین آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة نحل دویج حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرآت القرآن فَسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جو دوں بھی قرآن شیف پڑھو تے شیطان مردود دے مقابلے تھے اللہ تعالیٰ دی پناہ ضرور لے لے کرو اللہ تعالیٰ دی حفاظت دے ضرور آ جائے کرو اس وستے کہ شیطان نے اللہ پاک نے چیلنج کیتا ہے کہ جے تو میں نے موقع دے میں قیامت تک تو میں ثابت کرانگا کہ انسان اس مرتبے دا اہل نہیں جیڑا تو انہوں دیتا ہے شیطان انہوں خلقات بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جاتے ہیں انہوں موقع دیتا جاندہ ہے انہیں کہا کہ ہمیں 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 تیرے صدہ رستے تھے تیرہ صدہ رستہ اللہ پاک دا صدہ رستہ قرآن میں جیدے انہیں کہا جی میں تیرے صدہ رستے تھے میں انہوں دا شکار کرنواستے تیرے صدہ رستے تھے مورچے لاماگا پھر میں انہوں دا حملے کرانگا اگیوں پچھے ہوں سجیوں کھبے ہوں اور اللہ تو انہوں دا اکثر نوشکر گزار نہیں پائیں گا تیرے نشکرے ثابت ہونگے تیرے شکر کرنوالے نہیں ہونگے لہذا میں بھی شعوری طورتے تعوض کرنا اللہ تعالیٰ دی بنا مانگنا کہ سب سنن والے دیکھن والے بھی عوض باللہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کو لوں اسی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ دانو اللہ تعالیٰ سنہ سب نو شتان تو محفوظ رکھے قرآن شیفے جیدی پہلی آیت نازل ہوئی او دیوچہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اقراب اسم ربک پڑ اپنے اس رب دے نام تو اللہ دی خلق جنہیں پیدا کیتا جہاں دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے کہ قرآن شیف پڑھن تو پہلے او بسم اللہ بھی پڑھ دے سن بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تا ہر چنگاہ کام کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھن دا حکم صادر فرمایا اس سبات قرآن شیف دے بلکل شورج اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نادل کیتی ہے جب یہ سب تو شورج رکھی گئی ہے انہوں قرآن شیف دے مقدمے دی حصیت حاصلے قرآن مجید دے تعرف دی حصیت حاصلے جساں کسے ہوئی کتاب دے وے جو دا مقدمہ دا تعرف تو کتاب دے اندر تا ہوندہ ہے لیکن کتاب دا پہلا چپٹر نہیں ہوندہ اسی دیکھنے کہ سورہ فاتحہ قرآن شیف دے اندر ہے پر پہلا پارا جڑا ہے والفلامیم تو شروع ہوندہ ہے اور اس صورت دی عظمت ہے کہ انہوں ایک دعا دی حصیت نال مناجات دی حصیت نال ساڑھی نماز دی ہر رکعت دا حصہ بناتا ہے علمیہ میں تہادہ کوئی بھی بندہ جڑا نماز پڑھے گا وہ ہر رکعت دے بھی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا جس طرح کہ مسلکہ نہ فرقے احناف دے نزدیک امام پڑھ رہے ہوئے تو امام دا پڑھے مقددیاں ویسے کافی ہو جندہ ہے لیکن اے دا کوئی بھی انکار نہیں کر دا کہ سورہ فاتحہ جڑی ہے وہ ہر رکعت دا حصہ ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین حمد کہنے تعریف نو ساریاں تعریفاں یعنی تعریف اللہ دے واسطے جڑا ساریاں جانا دا رب ہے ساریاں جانا دا مالک ہے لفظ اللہ عربی زبانی اللہ تعالی دے واسطے بنیا سی صرف اللہ دے واسطے بولیا جا سکتا سی جنہوں کے لفظ رب اے عربی زبانی اللہ تعالی دے واسطے نیسے بنیا اے سردارہ محصب بنیا سی اے کہنا ہوئے تسی کہ امیہ بن خلف حضرت بلال دا آقا سی مالک سی تاڑے کوئی لفظ ہی کوئی نہیں سوائے رب دے کانا امیہ ربہ بلال رضی اللہ عنہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا رب سی اے نوٹ کرن دی گالے کہ قرآن شیوی جڑی پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھے بھی اللہ تعالی نے اپنا تعارف رب کرایا اقراب اس میں ربک اللہ دے خلاق پڑ اپنے اس رب دے نام دو جنہیں پیدا کیتا مکہ دے کافر تو عیدنال اللہ تعالی نے خالق کائنات مندسان قرآن شیویج کہی وری آیا لَاِنْسَالْتَهُمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر تسویرانہ نو پچھو کہ اسمانہ تے زمین نو کی نہیں پیدا کیتا تے لازمان کہنگے کہ اللہ تعالی نہیں پیدا کیتا یہ دی روشیز دیکھو تو جڑی پہلی نازل ہونا باری آیت ترجمہ درہ بدل جائے گا دا مفہوم کہ اپنے اس رب دے نام دو پڑو او ہوئی جنہیں پیدا کیتا اور جڑی قیام جید دی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین او دے جو اللہ تعالی نے اپنا تعارف بطور رب العالمین کروایا ساریاں جانا دا مالک ساریاں جانا دا رب الرحمن الرحیم بہت مربان تے بہت ہی رحم کرن اللہ خالص عربی دے نکتہ نکالنا دے دیکھئے کہ رحمان دے وچوی رحمت ہے تے رحم دے وچوی رحمت ہے لیکن رحمان دے وچ اللہ تعالی دے رحمت دی او شان بیان ہو دیئے جی دے وچ سجیند دے دشمن دی کوئی تمیز نہیں اللہ تعالی نے دنیا دے اپنا دستر خان بچھاتا ہے او دے کافر بھی رچکے کھان دے او دے منکر بھی رچکے کھان دے او دے مشرق بھی رچکے کھان دے او دے باغی بھی رچکے کھان دے زیادہ دنیا دے وچو رحمان ہیں اگلے جان آخرت دے او رحیم ہیں جنہو اپنی رحمت دے وچ لیلوے بس پھر او دے مذہی مذن او دے رحمت قدی بھی ختم نہیں ہوتی یعنی جیدہ جنتے چلا گیا انہو جنت جو کڑنا کسے نہیں دیں او دے نعمتان جڑی ہیں ودی ہیں جانی ہیں کٹنی ہیں نہیں ختم نہیں ہونی ہیں لیکن ایک رائے ہو روی ہے رحمان دے بارے کہ قرآن شیف جی وچ ذکر کیتا گیا ہے کہ قرآن شیف نو مکے والے نو اللہ تعالی دے اس نام نال الرحمان دے نال بڑی کھچ سی او کھچ گیڑی کال دی سی کہ عبرانی زبان دے بچ جسنا عربی زبان ہے چلا اللہ ہے انگریزی دے بچ کیپیٹل جی والا گوڈ ہے اسنا عبرانی دے بچ اللہ تعالی دے واسطہ جڑا ہوتا سر نیم سی او الرحمان سی او یہ سمجھ دیسا کہ اللہ ساڑا خدا ہے تے الرحمان بنی اسرائیدہ خدا ہے لہذا انہوں نے یہ تے بڑی بٹران دے سی کہ تُسی رحمان کیوں کہندے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر رحمان ہوں لیکن بھالا جو بھی ہوئے ایتھے اللہ تعالی نے اپنے دوم نان کٹھے کر دیتے الرحمان الرحیم مالک یوم الدین بدلے دے دن دا مالک تیسے غور نہ پڑو قرآن شریف دیوچ مالک جڑا ہے ایک کھڑے زبردنا لکھیا گیا ہے میم علیف مانا نہیں لکھیا گیا اور اس واسطے ایک دوسری قرآن بھی ہے دی ملک یوم الدین بدلے دے دن دا بادشاہ دونوں ترجمیں صحیح ہیں اللہ تعالی اس دن دا مالک بھی ہے اور اس دن دا بادشاہ بھی ہے بادشاہ تا آج بھی ہوئی ہے مالک بھی آج بھی ہوئی ہے لیکن آج اللہ تعالی نے اپنے آپنے پچھے لکھویا ہے کہ کوئی ہوتا چاہوے انکار کر دے کوئی ہوتی بادشاہ تو نہ مننے لیکن قیامت والے دن ہوتی بادشاہ ہوتا مالک ہونا اینہا ظاہر ہوئے گا اینہا کھلا ہوئے گا کہ کوئی ہوتا انکار نہیں کر سکے گا زیادہ قیامت والے جن میں پچھا جائے گا لیمانی الملک اليوم دستو پر آج کی دی بادشاہ ہی ہے ہر پاس میں کوئی آباد آئے گی لیللہ الوہد القہار کلے اللہ دی جڑا بڑا زبردست ہے تو مالک یومد دی بدلے دے دن دا مالک یا ملک یومد دی بدلے دے دن دا بادشاہ اللہ تعالیٰ دے استعارف تو باد ان بندے دے دیڑی اللہ تعالیٰ دے سامنے حسیتے انہو بادے کیتا عربی زبان دے بچ رب مالک اور او دا الٹے عبد بندہ غلام رب آقا مالک اور بندہ غلام اس تو بات کیا گیا اے اللہ اس تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے کو نہیں مدد منگنے ہیں عام طور تا ترجمہ ادا کیتا ہے وہ بھی تیرے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ نہیں بالکل صحیح ہے کہ اے اللہ اسی تیرے ہی عبادت کرنے ہیں اور تیرے کو نہیں مدد منگنے ہیں عبادت کرن دا مطلب مند ہے کوئی نماز روزہ کرنا لیکن بندے دا مطلب مند ہے غلام ہونا تو جی از میں کہوں ہا اللہ میں میں تیرے ویسے دو رفل پڑھنا تو میں دو روٹیاں دے دے اللہ میں یہ کہہ سکتا ہے جا دفع ہو جاؤ میں تیرے دو نفل نہیں چاہی دے تو میں تو مر گئے نا پکھا لیکن جی میں کہوں ہا اللہ میں میں تیرا بندہ تو میں نو دے تو پھر ہے کہ دینا نہ دینا ہوا دا اپنا کام میں لیکن اگر میں انہوں اپنا مالک مننا اپنے اپنے ہوا دا بندہ اور غلام کوا تو پھر میرا حق بندہ ہے کہ میں وادکل منگا اس وقت تک منگیا مالک منگیا محشہ مالک کو نہیں جانتا ہے تو ایہا کناب دو اے اللہ اسے تیرے ہی بندے ہیں تیرے ہی غلام ہیں ویہا کنستائی اور تیرے کو نہیں مدد منگنے ہیں اچھا ہن مالک کو نہیں منگنے دی ہیں سب چیز ہیں نبی اکم صاحب صاحب نے فرمایا ہوا تعلیم کہ تیری جتیدہ قسمہ میں ٹوٹ جاوے نا تو بھی اللہ کو نہیں منگی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کو نہیں منگنے چاہیے دی ہے لیکن اللہ کو منگن دی اس دنیا سب تو بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ خود سنو کہہ رہا ہے کہ اے میرے کو منگو او کی یہ ہدایت منگو اہدن السراط المستقیب ربا سنو صدہ راستہ دکھا دے دو لفظیں ایک ہے خط مستقیم جو میٹری دے بچ خط مستقیم کیوں ہوں دا ہے کہ دو نکتے ہیں درمیان کٹ تو کٹ فاصلہ خط مستقیم کہلان دا ہے لیکن صدہ راستہ صدہ راستہ انہوں کے جڑا تو انہوں کو توڑ پچھا دے منزل تک پچھا دے کوئی بندہ اتھے بیٹھا ہے سعید کرنے دے بچ تو وہ پچھ دے کہ انہوں را پچھ دے کہ میں کٹھا کر جانا ہے انہوں کہہ دے گا کہ بس توں ایتھوں چلا جا تے پھر نیر توں سجیت مر جائیں بس پھر ٹوڑے چلیں آپ پہ سڑک مر دی جائے گی تے خبیات دیکھ دا رہیں تے انہوں کا انٹاکار نظر آ رہے گا انہوں کہنے سرات مستقیم صدہ راستہ حالانکہ وہ راستے جو انہیں کئی موڑ بھی کٹے لیکن انہوں کہنے سدہ راستہ خط مستقیم نہیں سرات مستقیم سرات مستقیم ہمیشہ منزل تے لیا آدنر ہوندہ جانا کے تھے آدھر جانا ہے تو اے سدہ راستہ آدھر جانا ہے تو اے سدہ راستہ اگر دیسیاں گیا کہ منزل کی ہوئے سدہ راستہ دی سرات اللہ دینہ انعمت علیہم انہوں لوگوں در راستہ میں سندخا جنر انتو انعام دیتا انعام کیوں دے ایک انہوں نے مزدوری کہ تسی کو بندہ رکھیا اوہ نارک مزدوری تسی تیہ کیتی کہ بتا انہوں میں ہزار پی دیاں گا کم انہیں بڑا وضیع کیتا تسی خوش ہوئے تسی انہوں ہزار دے بارہ سو دیتے ایک یہ انعام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے عملہ دی بنیاد تے جنرد دی داخل نہیں ہو سکتا کسی صحابی نے پوچھا اللہ الرسول توسی بھی آپ نے فرمایا ہاں میں دن ستر ستر وری اللہ کو بخشش مگنا معافی مگنا جتہ دکہ حساب کتاب دا تعلق ہے انسان ایک ناخندہ بھی حساب نہیں دے سکتا ایک حساب بھی حساب نہیں دے سکتا ایک حساب ہی اللہ تعالیٰ دی انہی مڈی نعمت ہے کدھی بات گاتھ ہونا نا کھانے پر ایک بندہ گلے نوں کو چیز لگ جاوے تو بندہ دن سا جڑا رک جاندہ ہے تو معلوم ہوندہ ہے بس سب کچھ ہی گیا تو ایک حساب ہی اللہ تعالیٰ دی بڑی نعمت ہے اسی صادح بھی اس حساب نہیں دے سکتے ایک وال بھی اللہ تعالیٰ دا ہو دی بھی اسی عدی نعمت دا حق نہیں ادا کر سکتے وہ دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے وہ دا حساب کس نہ دے مانگے لہذا اللہ تعالیٰ کو بخشش بنگنی چاہیے دی قیامت وضع انعام کیے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے کل راضی ہو جاوے یعنی صراط مستقیم کیے یا اللہ سنو او صرصے دے ٹور دے جدے دے ٹور کے تین وہ اسی راضی کر لئے اور جو تو راضی ہو گیا تو پھر سنو خوش ہو گئے انعام دے گا مغفرت سنو کہ جاؤ بخشت آگے تو صراط اللہ دینا انعامت علیہ ادھا الٹکی ہے غیر المغضوب علیہ جڑے نہ تیرے غزب دا تیرے غصے دا نشانہ منے نہ تو وہاں تیرے نراض ہویا ولدوالین اور نہ ہی او صدہ رستے تو پٹکے جڑا تا صدہ رستہ سی او ساری عمر او سے رستے تے ٹور دے رہے تینو راضی کرنا سے تینو خوش کرنا سے تاکہ تیرے کو لوں بخشش دے تین حرف میں جانا غفرہ جا بخشیا اس صورت دی پہلی آیت دے وچھ فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین یہ یاد رکھنا چاہیے دے کہ مکہ دے کافر اللہ تعالیٰ نے جان دے اور پچھان دے سن اور وہ دا شکر بھی دا کر دے سن وہ دا شکر دا کر مستے وہ الحمدللہ دا کر دے سن انہیں سمجھو کہ ایک بندہ کسے دا شکر دا کر دا ہے تو کہندہ بھئی کہنا موہ کچھ نہیں صرف کھانا جائے انگریزی کوئی بندہ کہندہ اوہ یو ہر گریٹ ہندہ صحیح چھو شکر ہے لیکن الفاظ کیوں دے ہیں کہ تو بہت بڑھے ہیں اس نہیں الحمدللہ ساری تعریف علامی ہے تیری ہے لیکن اکثر مطلب کیوں ہندہ ہدا کہ واہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا تو عربی زبان دے اربان دیا اللہ دا شکر ادا کرن دا کلمہ سی وہ الحمدللہ سی وہ بھی زینج رکھنا چاہیے ایک خور حدیث بھی میں ارز کر دے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دا ہے حدیثِ قدسی اس حدیث نو کہند یہ دے جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ دا کوئی فرمان نقل کرن کہ اللہ تعالیٰ فرما دا ہے کہ میں نماز نو اپنے اور اپنے بندے درمیان دو عصے تقسیم کر دیتا یعنی اس حدیث میں مطابق سورہ فاتحہ نو ہی اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیتا عدہ میرا عدہ میرے بندے دا جدو میرا بندہ کہندہ الحمدللہ رب العالمین میں کہنا حمدہ نہیں عبدی میرے بندے نے میری حمد کیتی میری تعریف کیتی میرا شکر ادا کیتا اور جدو وہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم تو میں کہنا اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کیتی جدو وہ کہندہ ہے مالک یوم الدین میں کہنا مجدن ہی عبدی میرے بندے نے میری عظمت بیان کیتی میری گلوری بیان کیتی جدو وہ بندہ کہندہ ہے ایاکن عبدو و ایاکن استعین حادہ بینی و بین عبدی اے میرے اور بندے درمیان معاہدہ ہو رہے ہیں اس آیت دا پہلا حصہ اللہ دا یہ اللہ سے تیری بندگی کرنے اور دوسرا حصہ بندے دا و ایاکن استعین تیرے کو لئے مدد مگنے یعنی بندگی عبادت اے اللہ دا لہ دا اور مدد مگنا اے بندے دا اور جدو بندہ کہندہ ہے ادھن السراط المستقیم سراط اللہ دین آنا امتا علیہم غیر المغضوب علیہم والا دعا اللین اور جدو بندہ اے کہندہ ہے تے اے بندے دا حصہ ہے اور جو انہیں منگیا اسی انہوں دے دینے ہیں جیڑا بندہ بھی علم یہاں کوئی ہدایت منگے گا یہ بڑی عام گالے دنیا دی نعمتہ دا اختیار اللہ تعالی نے اپنے کو رکھا ہے اللہ تعالی نے سانو جس راں چاہیا جدو چاہیا جدے کر چاہیا پیدا کیتا جس راں دا چاہیا پیدا کیتا جنو گوراں بنایا کس انہوں کالا بنایا کس انہوں لمبے قدہ بنایا کس انہوں چھوٹے قدہ بنایا کس انہوں درمیانے قدہ بنایا کس انہوں مرد بنایا کس انہوں عورت بنایا کس انہوں امیر بنایا کسانو غریب بنایا کسانو یورپ جو پیدا کیتا کسانو اشیائی جو پیدا کیتا کسانو افریقہ جو پیدا کیتا کسانو امریکہ جو پیدا کیتا یہ سب وہ دیکھتے آ رہا ہوں لیکن جڑا بندہ بھی اللہ کہنہ ہدایت منگے گا اللہ تعالی کہنے ہاں یہ بدے دہا حقے میں انہوں ضرور ہدایت دے ہیں اور اس صورت دہ وچھ اللہ تعالی نے اس انہوں اللہ تعالی کہنے منگنا سخ ποیا کہ تو میرے کلو کس طرح منگیا کرو تو کی منگیا کرو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے اس سب گلنا سمجھنے دی اور انتے عمل کرنے دی بھی توفیق دے وے اور اس صورت نو اپنے دلنج بٹھان دی توفیق دے وے اس صورت تے آخر تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین کہنا ثابت ہے آمین دا مطلب ہے کہ یا اللہ اس طرح ہی ہو جائے میں بھی آمین کہنا کہ تو اسے سارے بھی آمین کو آمین آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ